بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں چودک احمد حسن ویس نمبردار صاحب جن سے آج ہم بات کریں گے ان کے سفر کے حوالے سے جو انہوں نے چہور پوٹلی سان لاہر سے شروع کیا تھا اور جرمنی جا پہنچے جرمن سے واپس آنے کو ان کا دل نہیں کیا کہ مستقل پاکستان میں جہاں پہ آگے شفٹ ہو جائیں تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کس کو دیکھ کر کیوں جرمنی جانے کا شوق ہوا اور پھر وہاں پر جا کر جو چھڑ چھڑے مسائل تھے پھر ان سے تفصیل کرنا ہے جی چودک صاحب بہت شکریہ تو ہم پہلے آپ سے یہ جانتے چاہیں گے کہ آپ نے کوٹلی سے پاکستان سے ہجرت کرنے کا کیوں فیصلہ کیا مجھے پاہ جانے کا شوق شروع تھا آپ کو میں نے کہا ہے کہ میں اس وقت بھی جب میں کالج میں پڑھتا تھا ہائی سکول ناہوی تسلی کلاس میں تھا کیونکہ یہ جو نیہاں تھے وہ ناہوی میں تھے وہ جو والد صاحب پی فیملی تھی یہ بہت پرانے پڑھے لیٹھے لوگ ہیں یہ امریکہ میں مکین تھے نورتھ امریکہ میں ایک سپیشل کیان گاہ میں اور نیو جیسی یاوک ہماری گاؤں میں بہت ہی ارانس لوگ تھے کالو فیملی ہے تو یہ جو آپ جسے جو مل احمد آمد یہ بھی ہمارے گاؤں پر بندہ تھا چول لبی احمد کالو صاحب وہ نے بنائی تھی اور مارڈر موٹر کا نام آپ نے سنایا تو وہ بھی ہمارے گاؤں کے لوگوں کی تھی تو یہ کہ بہت آنے کا تو بہت آنے کی بات بتاؤں ایس تی این ایک چینلتا میں آنے آنے دیتا جو اس طرح لہول میں آتا تھا اس وقت تو ہمارے ایک انکل ہیں چولی رفاقات کالو صاحب وہ ایک فورس میں تھے کینک میں تھے لہول میں تو میں اکثر نہ کبھی مہینے میں اتفاہ انجار بھروسوں میں جمعے میں چھکی ہوتی تھی تو جمعے رات کو جاتا تھا لوگوں کی تو ان کے گار میں یہاں سی این انا تاتا تھا تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا یہ جو دکھاتے جانے پہ وہ خامرے ہوتی تھی اتنی سمجھ بھی نہیں آتی تھی لیکن جو ان کی امارات ہیں امارتیں اور جو ان کی روز ہیں جو ان کی سرکے ہیں وہ بڑی اچھی لگتی تھی اور کتھ 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 میں نے اپنے میں جو مینیال ہے وہ نامے میں تھے چوہی سلمان باجوائی ہے ساتھ ہی ان کا گاؤں ہے علی آباد سعود بارہ تو وہ بھی آتے تھے پھر بھی میں میں دیکھتا تو مجھے بہر بھی بہر بھی بہتا تھا تو مجھے میرے اکریس تھا باہر کا شروع سرید کہ میں باہر جاؤں تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ چلو باہر پڑھائی کے سلسلے میں جاتے ہیں تو میں پڑھائی کے سلسلے میں باہر گیا اور پھر میں نے وہاں سے ابھی ہمارا پہلا تھا یہ میں نے امیشن ریاں میرا تھا وہاں ہوتل مینیمنٹ میں تو ایک کالی تھا اب وہ سائپرس یونیورسٹی اور اب بانگی تھی بار میں یورپا کالی تھا سائپرس میں اس کا دل خلاف ہے ہزار لوکومت ہے نکوسیا کپٹر جو وہاں تھا اب اسی یورپی یونیورسٹی کے نام سے وہ بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہے تو وہاں میں نے ہوتل مینجمنٹ کی اور پھر وہاں سے میں جانبی شیفٹ ہوا تو وہاں جا کر پھر میں نے آپ کو پتا ہے کہ مینج کرنے پڑتی ہے اور جب میں سائپرس میں پڑھتا تھا تو اسی وقت بھی ہمارا چھ مہینے کا تھیوری ہوتی تھی چھ مہینے کا پریکٹیکل ہوتا تھا چھ مہینے پریکٹیکل کے دران وہ ہمیں مختلف ہوتلوں میں کام کراتے تھے اور پی کراتے تھے اور چار پانچ سو ڈالر ملتا تھا اس کو پڑھا امریکن ڈالر تو پھر مجھے یہ ہوتلیں مجھے بھی ویسے بھی مجھے پسانتی ہے کافی اچھی ہوتی ہے اچھے لوگوں سے پڑھتے ہیں آپ کو اچھی لائف پسانتے ہیں کافی ٹھیک ٹھیک рут ٹھیک ہوتل میں چک ساں کیا اسے لوگوں نے ہر کتر میں بہت ساری جنگی تحبیش کیا کیا جکڑی مقدر ہے اور اسے مجھے تھا ہم درست پرے پہلا تجابہ تھا ہم درست پر بہت ساری جنگیز میں چاہتے ہیں میں نے جنگی تقاری مقا کرتے ہیں ہم نے وہاں تو جنگی تلیم کیا اور ہی تو پر پیرا ساری جنگی چلا گیا اور جنرمی میں نے اسی لائن سے منفلک رہا اور میں نے وہاں بھی ایزے ویٹر کام جاری رکھا اور کافی محنت کرنی پڑی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویٹر کا کام بہت مشکل ہوتے ہیں ہے جو کام بہت مشکل ہوتے ہیں جیزی رکھا ہے میں نے کہا ہے کہ بہت شکل ہوتا ہے اس سے یہ بھی ہے کہ ہمارے گاہوں میں بھی کام کیا ہے یہاں تقریباً پانچ چھ سو لوگ کھوٹا ناہل سے ہی ہے کھوٹا ناہل سے ہی ہے تو پتہ نہیں اس مٹی میں ایسے تک کہ میں ہمیں جاکر نہیں ہی اسی لائے مگڑا اور ابھی تک اسی لائے مگڑا تو میں نے کافی محنت کی ادھر ریسٹروم پہ میں نے اپنا ناہی دیا اس کے نام سے تو کافی محنت کرنے پڑھنے کے آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹرنٹ اور ٹورزم جو لائے جو ٹورزم جو لائے کافی محنت کرنے پڑھتی گا جیسے بلے کم تڑھا ٹورزم کے حالے ہی بات کریں نمبر تارا دا مانڈا دلویٹر آپ کو یہ فکرہ اکسو سننے میں تو ملا ہوگا تو آپ ان کو کیا جواب دیتے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا میں نمبر تارا کیونکہ میرا جو رابطہ تھا وہ شہر کے لوگوں سے مجھے اتنا ہی تھا پہ تھا کیونکہ میرے جو تعلقات تھے وہ جو جاٹ لوگ اکسر مینے کو جاٹ نہیں تھے وہ غیر کاشتکار اور کاروباری لوگ تھے سانڈا ہر کے اور میرے گاؤں میں دو دوست ہیں تو وہ بھی غیر کاشتکار ہیں دو دوست ہیں جو میرے بچپن کے تو ایک آدھا جو دوست ہیں جاٹ تھا تو اتنا مجھے محسوس نہیں ہوتا اور میں جو جو جرمن قوم ہے آپ کو بارے میں بتا ہے کہ وہ بہت مہتی ہیں اور وہاں یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ وہاں سات پاس کا وانچک کر نہیں ہے آپ کو بتا ہے جو ہماری جو چانسلر ہے بہت مہت بہت ہی یعنی کہ سادہ عورت ہے بہت پاورا آپ کو بتا ہے دنیا بھی پاورفول عورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو یہ جرمنی میں خاص طور پر آپ جائیں تو وہاں اتنا نہیں مجھے مجھے شروع سے یہاں بھی اتنا محسوس نہیں ہوا کہ میں نمبرداروں کا بیٹا ہوں لیکن یہ مجھے شروع سے کمی محسوس ہوتی گئے کہ جو ہماری انپوٹ تھی وہ بہت کام تھی اور اور آرپورٹ بہت زیادہ ہے آج بھی یہ ہی چکر ہے ابھی تک بھی کہ ہماری انپوٹ کام ہے اور آرپورٹ ہماری بہت زیادہ ہے تو تھوڑا آگے چلتے ہیں تو ابھی آپ کا روزگر جیسا بتا ہے توریزم پل ہے تو اگر تھوڑا سا اپنے حالات کو دیکھیں یا اپنے قرب جوار میں دیکھیں تو لوگ یہاں سے باہر جانے کیلئے یہ کہ یہ کہ اتاولے جاتے ہیں بیتاو جاتے ہیں کب ہاں موقع ملے اور ہاں ہوا میں اُڑکی چلے جائیں جہاز کی ٹکڑ کی نہ کھانے پر ہوا میں اُڑکی چلے جائیں پاہر چلے جائیں تو آپ کو تو لوگ پر تنگ کرتے ہوں گے کہ مینوئی بارڈ لائجو مینوئی بارڈ لائجو تو آپ ان لوگوں کو صحیح جو جائنمہ طریقہ ہے وہ پریفر کرتے ہیں یا پھر جو دو نمبر طریقہ ہے وہ پریفر کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ دو نمبر طریقے سے ہمارے ریگے میں لوگ کام گئے ہیں آپ ہمیشہ صحیح راستے پر جائیں آپ اپلائی کریں یہ جو خاص طور پر یورپ میں ہے ابھی جو چانس ہے وہاں جانے کا جو ہمارا مستقبل میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میڈیکل لائن میں آئیں وہاں بڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ان کو کیر ٹیک کے لئے لوگ چاہیں تو اس میں یہ جو پاکسان میں ہے جو میڈر کے پاس بعد بھی یہاں تھوڑا سا پورس ہوتا ہے وہ کارلیں یہاں آپ نرسیم کریں میل نرس بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ کو بہت کم بتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے فی میل نرسیم ہوتے ہیں اور میل نرسیم ہوتے ہیں میل نرسیم ہوتے ہیں تو داکٹر اگر آپ اچھا پڑ سکتے ہیں اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو آپ ڈاکٹر بنیں تو وہاں جو ابھی جو فیوچر میں آنا وہ پڑے لکھے لوگوں کی زیادہ بیلیو ہے کیونکہ اور جو ہم لوگ جو جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی ہونر نہیں ہوتا تو پہلے تو ہمیں ویزانی ملتا جو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس ہونر نہیں ہوتا ہم نے سادھی سی پڑھائی کی ہوتی ہے ابھی تک تھوڑے سے لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں وہاں سکتہ دا آئی ٹی میں ہے کمپیوٹر میں ہے ہمارے اچھے لوگ اور ابھی بھی ابھی تک بھی جرمینی میں ایک سکیم شروع کی ہے کہ وہاں آپ جاب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹریکٹر میں اسی میں تو وہ اگر آپ کو کوالیکیشنل دیکھتے ہیں آپ کارکسپیس دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ابھی بھی جو نا ورگ پرمٹر یہیں سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ جو وہاں جا کے جاب پر دون لیں تو چھے مہینے کا ویزہ ملتا ہے تو وہ آدمی کو نا یہ بلکل پراپر اورجنل طریقے سے جانا چاہے گے کیونکہ یہ جو دوسرے راستے میں لوگ جاتے ہیں وہ اکثر ان کے اگر وہ کوچ نہیں پاتے اس میں وہ بہت سارے لوگ بمارے بمار ہو جاتے ہیں راستے میں بہت لبا اور پٹھن راستہ ہے اور لوگ مر بھی جاتے ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا اور ان کی جو سرگل ہے وہ اتنی زیانہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں یہ جو بغیر ویزے کے داخل ہوتے ہیں جو سرات خلاس کرتی ہیں اور یہ بہت بڑا جروع وہاں مانا جاتا ہے تو وہ میرے خیانہ بہت یہ اس طرح سے نہیں جانا چاہیے یہ طرح ہے آپ کا بزنس پروٹیشن شوق ٹوریزم بڑھ ہے آپ کو شوق بھی ہے گومنے گوے اور آپ ایک عذاب خیال بھی ہیں تو آپ چونکہ اب بس نیشنیلٹی جنمن کی بھی ہے اور آپ پاکستان کی بھی ہے تو ان دو مالک کے علاوہ چونکہ آپ تو وزر دوسرے ملکوں میں کرتے رہی ہیں تو کون کون سے ملک میں آپ وزر کر چکے ہیں اور کس ملک میں آپ کو کیا اچھا لگا تو مطلب دائیں گے میں کافی سارے ملک دیکھے ہیں مغرب میں تو بہت سارے ملک میں تکریباً یورپ میں سارے ملک دیکھے ہیں اور یہ جو گلف ہے یہاں بھی گیا ہوا ہوں اسٹ یورپ کافی دیکھے ہیں رشیاں میں نے دیکھے ہیں اور یعنی کے زیادہ بیس سائل کے مغرب کی طرف ہی میرا رجان ہے تو ملک تو ہاریں گی اپنی 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 قوالٹی جو مجھے پاکستان بہت اچھا ملک ہے یعنی کے مجھے آپ کو کہ یہ میرا گاؤں ہے یہ میرا شہر ہے مجھے اسے اتنا پیار ہے کہ میں ہر سال بہت سارے اپنی جو مہنت کی کمائی ہے اس شہر اور اس ملک کو دیتا ہوں اور پاکستان تو پاکستان ایک اچھا ملک ہے آپ پہلے یہاں ٹرائے کریں کہ آپ یہاں سیٹھ باہر جو پردیس ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے وہ زبان اور ہوتی ہے لوگ اور ہوتی ہیں وہاں کافی مشکلات ہوتی ہیں تو میرے خیال میں پاکستانی بڑا بہت اچھا ملک ہے اگر آپ یہاں کامیاب ہو جائے آپ اماندار اکساد محنت کریں تو اللہ تعالی کسی بھی محنت رائے گا نہیں جانے جاتا اگر پھر بھی آپ کو بہر جانا پڑے تو میرے خیال میں جو سینٹرل یورپ بہت اچھا ہے سیوٹرلین بہت اچھا ہے ملکسمبگ بہت اچھا ہیں یورپ بہت اچھا ملک ہے جنرلی بہت اچھا ملک ہے لیے جانونی پر کے لئے کیا ہے اور جنورنی پر سے بھی چیز ہے چیز میں جانونی پر کے بھی چیز ہے اگر آپ خودا ہے لئے فرانس پر کے لئے ہیں انڈین پر سے چیز ہے اگر آپ خودا ہے جانونی پر کے لئے ہیں تو وہاں تفتیر ہے آپ کے لئے جانبیگی کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور یہ خاص طور پر جو ہی نینڈ میں وہاں تو فیس بھی بہت زیادہ ہے یعنی میں کیونکہ یہ جو سینٹل یورپین کنٹری ہیں وہاں فیس یونیورسٹری میں تقریباً پچاس پرسنی ایسی یونیورسٹری ہیں یا تھوٹی سی کام ہوگی جو آپ فٹویشن فیلی ہوتی تو ہمارے تو وہاں جو جس آپ یہاں پہتے ہیں ہمارے تو وہاں تیرا ہوتی ہے آپ کے بارہ ہوتی ہے اور فی کرتے ہیں وہاں تک تو فری ہوتی ہے اور میٹر تک ہر بجے کو سکول جانا پڑتا ہے اور میٹر تک فیل بھی تقریبا نہیں کرتے تو میرے خیال میں جو سب سے اچھا مرک ہے ایس ای فیملی کے لیے وہ جنی میں بہت اچھا رہنے کے لیے اور ایس 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 ایمہ بھی نہیں ہے اگر آپ کمپیر کر انگلینڈ سے اور فرانس سے مہکو کے بارن میں رہتا ہوں ایس ایس ایمہ بہت اچھا ہے فیملی کے لیے رہنے کے لیے بہت شکریہ جی کہ آپ نے بری تفصیل کے ساتھ ہمیں ٹوریزم کے حوالے سے اور کون سا مولک رہنے کے لیے مہگا ہے سستہ ہے اچھا ہے اور کل لوگوں کے لیے اچھا ہے وہ بھی بتایا آپ نے خاص طور پر جو آپ نے نوٹوانگ کے لیے جو آپ نے پہ کام دیا ہے کہ اگر آپ وہ باہر جانا چاہتے ہیں آپ نے اندر سکنز پیدا کریں میل نرسنگ والا جیسے آپ نے کہا اس پہ انا تھوڑا سا اضافہ کنا چاہوں گا کہ فلپین اور نمبر وان پر آتے ہیں یہ نمبر وان نمبر ٹور انہوں نے ٹریننگ دی ہوئی ہے اپنے عوام کو لوگوں کو خواتین کو مردوں کو کہ ہسپیٹیلیٹی میں فلپین نمبر وان ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ میل نرسنگ بھی ہے فیمل نرسنگ بھی ہے وہ لوگ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے موزدار کو بیتر کرنے کے لیے کچھ ایسے کورسز کرنے چاہیے جن کی باہر کے ممالک میں بہت زیادہ ویریو ہے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں پہلے کچھ یہاں سے سیکھیں پھر باہر جائیں پھر آپ کامیاب ہوں گے میر کرتے ہیں آپ کو یہ دوسرا سیشن پسند آیا ہوگا تیسرے سیشن میں ہم ان سے نمبرتاری نظام ملکی نظام جرمن اور پاکستان میں کیا فرق ہیں اور ہٹرر کی بات بھی ضرور کریں گے ملتے ہیں لیکن پھر مجھے نے اجازت پاکستان زندہ باد